ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذیعے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا ناظرین اگرامی اس وقت بھارت میں کسی نہ کسی بہانے پر مسلمانوں کو راستوں پر بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں وقبور کو لے کر کہ اس وقت مسلمان جس طرح سے نشانے پر ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں ہندو انتہا پسندوں نے بھارتی مسلمانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر تین الگ الگ جگہوں پر بہت بڑے حملے کیے ہیں اور یہ بھیڑ جو ہجڑوں کی بھیڑ ہے یا ہندتوہ دہشتگردوں کی بھیڑ کو بہکانے والے دو چہرے ہیں ایک یہ دہشتگرد ہے اور دوسرا یہ دہشتگرد انہوں نے نفرت ایسی پھیلائی کی غازی آباد میں خود پہلے دہشتگرد کو آپ نے دیکھا اس نے اپنے گنڈوں کو ساتھ میں لے کر کے کچھی آبادیوں میں رہنے والے غریب مسلمانوں پر جان لے وہ حملہ کر دیا ان ہجڑوں کی مردانگی غریب مسلمانوں پر ہی رہتی ہے ہمیشہ سے ہندو مذہب کا لبادہ وڑے یہ لوگ اپنے گنڈاگردی اور دہشتگردی کی انتہا کو کس قدر پار کر رہے ہیں غریب مسلمانوں کو جو کورا کرکٹ جمع کرتے ہیں بڑی جو ہے قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں غربت کی انتہا پر ہیں ان پر کس طرح یہ دہشتگرد ٹوٹے پڑ رہے ہیں اور پھر اس کو ہندو مذہب کو بچانے کا نام دے کر کے اپنی دہشتگردی کو عروج پڑھ لارہے ہیں اس کا آپ اندازہ لگائیں اڑیسہ میں مدرسہ محفوظ عبد الرشید پر محلق حملہ کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں دہلی کے اس کریپ کا کام کرنے والے غریب مسلمانوں پر کس طرح حملہ کیا گیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا تو ناظرگرامی یہ دہشتگرد لگاتار کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوچتے ہی رہتے ہیں اب تو اس میں سے ایک جو ہے وہ پولیس نے غازی آباد میں اس کے خلاف معاملہ درج کر کے اس کو گریفتار کر لیا ہے جس کا نام رکشہ دل کا پریسیڈنٹ پنگ کی چودری بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور شخص کو جو ہے کھوج بھی ہو رہی ہے ایک اور جس نے جو ہے یہ نفرت پھیلایا ابھی اس کے کلاف کیوں پولیس نے اس وقت جو ہے خدم نہیں اٹھا رہی ہے اس کے خلاف کاروائی نہیں کیوں کی جا رہی ہے یہ کہہ کر کے جو ہے اس ویڈیو کو بھی وائرل کرنی کی کوشش ہو رہی ہے اب اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرہ میں ابھی سناؤں گا یہ لوگ کس طرح کا نفرت ان لوگوں نے پھیلایا تھا دکش چودری اس کا نام بتایا جا رہا ہے دلی کے شاستری پارک میں ہو یا پھر الگ الگ علاقوں میں سکریپ جمع کرنے والے لوگوں کو مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ بنگلہ دیشے حملہ کر دیتے ہیں تو یہ کس قسم کی دہشتگرد ہوں گے آپ اندازہ لگا ہے دونوں کے بیانات سنیے اور سننے کے بعد آپ بتائیے کہ عمر خالد گلفشان شرجیل امام نجانے کتنے لوگ ابھی بھی گوشتہ کئی سالوں سے جہل کی سلاقوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں نہ کرنے والے جرم نہ کردہ جرم میں خود کچھ بیانات کا حوالہ دے کر کے جو ابھی تک ثابت نہیں ہو پا رہا ہے چار چار سال کا عرصہ بیٹھ گیا ہے زمانت نہیں مل رہی ہے اور یہ اسلام دشمن طاقتیں یہ دہشتگرد یہ عسکریت پسند صبح سے شام تک نفرت پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے قتل عام کی ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کاروائی نہیں ہو رہی ہے یہ دو ویڈیو سنیے جیشیرام میرے سبی ساتھیوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سمپون بھارت میں رہنے والے جتنے بھی روحلیا کٹوے بانگلہ دیسی یہاں پر ہمارے بیچ میں اپستیت ہیں میں ان سب کو چیتاونی دینا چاہتا ہوں کہ سمیں رہتے ہیں اگلے چوبیس سے بہتر گھنٹے میں ہمارے دیس بھارت کو چھوڑ دیں آنے تھا راستے ہندو ویر سینہ ایک ایک کارکرتہ اپنا لٹھ ہاتھ میں لے چکا ہے میں اپنے بھارت کے پرساسن ساسن سے پراتنا کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے گجارش کریں پراتنا کریں اگر ان پر کارونی کاروائی کرنے پڑے تو کارونی کاروائی کریں اور ہمارے دیس سے ان کو بھگایا جائے آنے تھا راستے ہندو ویر سینہ پرتیک اس کٹوے کی ڈاڈی کاٹ کر ان کے پرتیک ایک ایک بال کو اکھاڑ کر ان کے بانگلہ دیس میں کار دے گا جیشیرام سبی بھائی بھائی شیرام آج جیسے بانگلہ دیش میں ہمارے ہندو پریباروں کے ساتھ جو اپتی اچار ہو رہا ہے ہمارے سارے مندل توڑے جا رہے ہیں میں سبھی کو بتا جانا چاہتا ہوں یا تو ہمارے بھائی 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 سورکشی تو ہوں یہاں بھی ہم انہی بانگلہ دیشوں کے ساتھ ایسا ہی ویوہار کریں گے ہم اپنے ہندو بھائیوں پر اپتی اچار سہن نہیں کریں گے اور انہیں مار مار کے اسی پرکار یہاں سے بھائنے کا کامت ہے اس کے علاوہ ناظر دیگرہ میں ایک اور ویڈیو ہے اس دہشتگرد کو ہی کہوں گا میں کوئی کچھ دن پہلے کرناٹا کا میں یہاں کی حکومت نے سپیچ کرنے کی اجازت دی تھی اس کو اگر گورنمنٹ کی جانب سے اس کو سبق سکایا جاتا تو آج یہ بنگلہ دیشوں کے نام پر نفرت پھیلانے کی کوشش نہیں کرتا ایک کس قدر نفرت پھیلاتا ہے شخص آپ خود اندازہ لگائے اور دیکھیں اس ویڈیو کو آج بھائی چارے کے اس جہر نے ہم سب کو ختم کر کے رکھ دیا ہے آپ یادی سوچتے ہیں کہ ابھی تو یہ بانگلہ دیش میں ہو رہا ہے اور بھارت میں ایسا نہیں ہوگا ہم سب سرکشت ہیں تو یہ آپ سب کا بھرم ہے بانگلہ دیش کبھی بھارت کا حصہ ہوا کرتا تھا انیس سو اکہتر میں جب بانگلہ دیش میں بھکمری ہوئی جب بانگلہ دیش بھارت سے الگ ہوا وہاں پر روٹی نہیں تھی مسلمان وہاں کے دو دو روٹی کے لیے مہتاج ہو رہے تھے تو دھاکہ میں جو اسکون مندر تھا وہاں کے پجاریوں نے اسکون کے لوگوں نے نیو یورک میں اپنے کارکرم کر کے کئی لاکھ ملین ڈالر روپیہ اکٹھا کیا اور وہاں بانگلہ دیش میں لاکر کے مسلم جو وہاں کے واسی تھے ان کو کھانا کھلایا لیکن جب ودرو ہوا تو سب سے پہلے اسکون مندر کو ٹارگٹ بنایا گیا اور جگنات کی مورتیوں میں آگ لگا دی گئی مندروں میں آگ لگا دی گئی سارے پجاریوں کو سارے اسکون کے لوگوں کو جلا کر کے زندہ راک کر دیا گیا بانگلہ دیش میں جتنے بھی وہ دنگ آئی تھے آئے اور دیکھا کہ یہ ہندو ہے اس لئے ان کی دکانوں میں ان کے گھروں میں ان کے آشیانوں میں آگ لگا دی گئی اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں گائیں کو کاٹ کر کے روٹی کے ساتھ کھانے والے اور گائیں کو اپنے گھر میں بنی پہلی روٹی دینے والے کبھی بھی بھائی نہیں ہو سکتے تو ناظرگرامی یہ صورتحال ہے اب دیکھئے بھیہار سے آنے والی اس ویڈیو کو ایک چینل کی ہے لیکن ہم صرف تصویریں دکھا سکتے ہیں کہ ایک مسلم نوجوان کو ان ہندوطوہ تہشدگردوں نے جے شریرام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرتے ہوئے اس پر حملہ کیا اب آپ بولیے اس اب کیوں ہو رہا ہے بھیہار کی مظفر نگر میں مظفر پور میں پیش آنے والا اماملہ ہے ریحان اس کا نام ہے سند کمار چندن اور گولو نامی لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ادھر دیکھئے جبرن مسجدوں کے سامنے کس طرح سے وشوہ ہندو پریشت کے لوگوں نے مسجد کے سامنے کانوار یاترہ نکالنے کی کوشش کی جبرن جوگے نوارا اس کا علاقہ کا نام ہے بریلی میں جو آتا ہے ہر طرف اس وقت نازے گرامی کتنے ویڈیوز آپ کے سامنے دکھائیں جائے اور کن کن ویڈیوز پر آپ پر تفسرہ کیا جائے دسیوں ویڈیوز آ کر کے پڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس جہاں سے چن چن کر کے آپ کو کچھ چیزیں ہم آپ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کہ ان دہشتگردوں کو کھلی چھوٹ دے رکھے ہیں انتظامیہ کی جانب سے نہ کوٹ از بخود نوٹس لیتا ہے نہ پولیس اس سلسلے میں سپورٹ کرنے کو تیار ہیں اور نہ انتظامیہ اس کو جو ہے جرم سمجھتا ہے نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ اس قدر بھیانت کہ اب کوئی نہیں بچ رہا ہے لکنوں میں چار سادووں کو بری طرح سے مارا گیا یہ ویڈیو آپ کے اس میں آئی ہوگی اور یہ سادو سادو نہیں ہیں لوگوں کا غصہ ان لوگوں پر اس لئے پھوٹا کہ یہ لوگ دھوکہ دہی کرنے گر رہے تھے الگ الگ طرح کی جو ہے ان پر الزامات لگے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں چوری کرتے ہیں ہپنوٹائز کرتے ہیں آکاش اکشے راکیش امیت کے طور پر ان نوجوان آج کر بے روزگاری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ محنت کرنے والے مزدور کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر وہ بھگوا چولا وڑ لیتا ہے اپنے آپ کو ہندو مذہب کا کسی نہ کسی طرح سے پیش کرنی کی کوشش کرتا ہے چاہے نفرت کا بازاری گرم کیوں نہ کرے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کی چاندی نکل جاتی ہے آج کل کا ماحول عیسائی بنا ہوا ہے ان لوگوں کا تعلق میرٹ زلے کے سماسپور سے ہیں سادو کے طور پر لباس پہن کر کے ماتے پر چندن لگا کر کے دوسرے علاقے میں جا کر کے دھوکہ دیتے تھے گوسائے گنج پولیس ٹیشن میں آپ سبی کے خلاف ریپورٹ دچ کر لی گئی ہے بری طرح سے ان کی پٹائی کر کے لوگوں نے جو ہے پولیس کے حوالے کیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی ان سلسلے میں جو ہے چھانبین کر رہے ہیں تو ناظر دکرامی یہ اس وقت بھارت کی وہ تصویریں ہیں جو الگ الگ طریقے سے جو نکل کر کے آ رہی ہیں وہ حقیقت میں بھارت کی وہ حقیقی تصویر پیش کرتی ہیں جس پر نہ میڈیا اس پر توجہ دے رہا ہے نہ یہاں کا انتظامیہ توجہ دے رہا ہے اور نہ ہی حکومتوں کو ان تمام چیزوں سے کوئی لینا دینا ہے اب دیکھئے آر کے کار میڈیکل ہاسپیٹل کالیج ویسٹ بنگال میں آن ڈیوٹی ایک فیمیل ڈاکٹر پر جو ہے ریپ ہوا ہے احتجاج کرنے کے لئے ڈاکٹرز پورے کے پورے آگئے اگر یہی صورتحال الگ الگ علاقوں میں ہوتی تو اب تک کتنا بیعہ بوال مچ گیا ہوتا اب ڈاکٹرز آستے پر آ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو چکے یہ تصویر آئی ہیں ویسٹ بنگال سے اور میں نے آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ نفرت پھیلانے کے لئے سوشل میڈیا کا کس طرح سے استعمال ہوتا ہے ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ٹوٹر کی دو الگ الگ تصویریں ایک تصویر یہ ہے جس کو نیتن شکلہ نامی یہ نفرت پھیلانے والا شخص ہمیشہ سے فیق قبریں پھیلاتا ہے اور نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اس کو شیئر کر کے اس نے لکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندووں کو جو ہے کاٹ کاٹ کر کے ندی میں پھینکا جا رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے دوسری تصویر دکھائیے گا کہ یہ مسلمانوں کی روہنگیہ مسلمانوں کی کٹیوی لاشے ہیں پہنٹالیس روہنگیہ مسلمانوں کو عراقان آرمی نے ڈرون کے ذریعے سے اگسٹ چھے کو مار کر کے اس پر جو ہے حملہ کر کے ختم کیا تھا پتہ جا رہا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کی جانب جانے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی ان پر حملہ کر دیا گیا ان کے بوٹ پر اس میں سے صرف چار لوگ بچے ہوئے ہیں باقی سب کے سب لوگ انتقال کر گئے ان کو قتل کرنے والی ظالم جو آرمی ہے وہ عراقان کی آرمی ہے اور اسی قتل کو لے کر کے احتجاج بھی ہوتا ہو احتجاج کی ویڈیو دکھائیے گا کہ روہنگیا مسلمانوں پر لگاتار پھر سے حملے شروع ہو چکے ہیں دوہزار چوبیس میں خبریں آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوں گی لیکن حملے شروع ہو چکے ہیں اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے جھوٹ پھیلانے کی ایک اور تصویر آپ دیکھ لیجئے گا بنگلہ دیش میں جب حملے ہو رہے تھے تو یہاں کے مسلمانوں نے کچھ شرپسند اناثر ہر جگہ ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بھارت میں ہندو توہ دہشتگرد ہیں ویسی دیگر ممالک میں بھی کچھ ایسے شرپسند اناثر ہیں جو مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں شاید اسی طرح ہوا ہوگا جبکہ وہاں پر بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا وہ الگ تصویر ہے لیکن بھارت میں اس کی جو تصویر پیش کی جا رہی وہ الگ تصویر ہے جیسے ایک مسلم خاتون نے اپنے ہاتھ میں تیزدار ہتھیار لے کر کے ایک مندر کو بچانی کی کوشش کی لیکن یہ مشٹر سنہا جو ہمیشہ سے جھوٹی خبریں پہرا کر کے لوگوں میں نفرت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے پھر سے اسی تصویر کو غلط ریپورٹ کے ساتھ پیش کر دیا کہ یہ دیکھئے ہندو لڑکیاں کس طرح سے بنگلہ دیش میں اپنے مندروں کو بچا رہے جبکہ وہ مسلم لڑکی ہے مسلم لڑکیاں وہاں پر مندروں کو بچا رہی ہیں اور یہاں کی مسلم لڑکیاں کیا کر رہی تھیں یہ آپ خود تصویر دیکھ لیجئے گا ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ میں گھس کر کے کس طرح سے ایک لڑکی نے جو حملہ کیا تھا مسلم طلبہ و طالبات پر یہ حقیقت ہے یہ حقیقت بتانے کے بجائے جہاں مسلم لڑکی ہندو مندر کو محفوظ کر رہے ہیں اس کو جو اعلق تصویر پیش کر کے پیش کر رہے ہیں یہ ایک ماحول اس وقت اعلق طرح سے بیان کیا جا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو ڈیٹویٹ کیا جا رہا ہے بغیر جانے پہچانے اور نہ سمجھے بغیر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین گرام میں ناظرین گرام میں آئیے چلتے چلتے ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں پھر اجازت لوں اور وہ یہ ہے کہ مندر میں کس طرح سے دیوی کا درشن کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں پھر اس کے بعد لوٹے رہے انہی کے سر پر رکھے ہوئے خیمتی تاج کو لے بھاگتے ہیں یا پھر گلے میں پہنائے ہوئے ہار کو لے بھاگتے ہیں ایسی ایک ویڈیو اس وقت جو ہے ایک چور جو عقیدت مندری کے حساب سے اندر آیا پہلے ہاتھ جوڑتا ہے پھر اس کے بعد اسی کا ہار لوٹ کر کے فرار ہو جاتا ہے یہ ویڈیو بھی الگ الگ تفسروں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہو جو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو ملاتا ہے رکھے موسیقی